موسیقی بسم اللہ والحمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فکر فردہ آج کل کے بارے میں سوچنا یہ انسان کی فطرت میں ہے لیکن اس کے اندر کی فطرت نے کل کی سوچ کو محدود کر دیا ہے زیادہ تر دنیا میں دنیا کے اعتبار سے میں آج اس سسلے میں ایک گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی انسان عزت طلب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں اضافہ ہوتا رہے میں معزز رہوں لوگ مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھیں لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں تو عزت و احترام کے پہلو کو دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں لیکن یہ کب حاصل ہو سکتا ہے اگر ہماری فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت میں احترام میں اضافہ رہے ہمارے قدر اور وقار شوقت میں اضافہ ہوتا رہے تو اسے کرنا کیا چاہیے اس چیز کو ایک تمنا ہے ایک عارضو ہے آدمی تمنا کر رہا ہے عارضو کر رہا ہے چاہتا ہے سوچ رہا ہے کہ میرا قل معزز ہو میری شخصیت سے لوگ آشنا ہوں لوگ میرے احترام میری عزت کریں تو آخر یہ چیز عملی طور پر کیسے حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی چیز صرف تمنا اور عارضو سے حاصل ہو جاتی تو بڑا آسان ہے ہر آدمی کسی چیز کی تمنا کرے وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے کسی چیز کی عارضو کرے وہ چیز اس کو مل جائے ہر تمنا ہر عارضو بلکہ ہر دعا کے لیے بھی عمل ضروری ہے جیسی دعا ہے جیسی تمنا ہے جیسی عارضو ہے اس کے مطابق سیار کوشش کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق کون سا کام کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے اگر مجھے پتا نہ ہو تو دین شریعت مذہب کی طرف توجہ کرنا چاہیے اس نے ضرور بتایا ہوگا کہ اگر فلا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فلا کام کو فلا طرح سے انجام دینا چاہیے آج میں آپ کے سامنے سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے قول کو جو کلمات قصار میں موجود ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کا ارشاد ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں حَلَكَ اِمْرَعُنْ حَلَكَ اِمْرَعُنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهْ وہ انسان حلاق ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے جو اپنی قدر کا سے آگاہ نہ ہو جو اپنی قدر کو نہ جانتا ہو انسان اپنی قدر کو جانے گا تو اسی قدر کے مطابق اسی پہچان کے مطابق کام کو انجام دے گا اس لئے ہر آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یقیناً فطری اعتبار سے چاہتا ہے کہ میرا مقار میری عزت جہاں بڑھتی رہے کیسے بڑھے گی جب آپ اپنی قدر کو جانے اس کو عام طور سے اردو محاورے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے محاورت تو یہ ہے کہ کتنے پانی میں ہوں دوسرا آدمی ہمارے لیے کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو دوسری کو پتا ہونے سے پہلے اپنے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں یعنی اپنی قدر کا اندازہ ہونا چاہیے اس سے کیسے عزت بڑھتی ہے مثلا میں علم کے اعتبار سے مجھے پتا ہے کہ دینی معلومات میری کتنی ہے اسی اعتبار سے مجھے گفتگو کرنا چاہیے اسی حد میں گفتگو کرنا چاہیے اگر دینی معلومات میری نہیں ہے اور میں بولتا چلا جا رہا ہوں بتاتا چلا جا رہا ہوں نہ جانے کیا کیا کہہ جا رہا ہوں مجھے پتا بھی نہیں ہے کم کم یہ پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کیوں پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے پتا ہے کہ میں نے علم دین کو حاصل نہیں کیا ہے اب جو کچھ بھی پتا ہوگا سنے سنائے پتا ہو یا گھر میں لوگوں کے کسی عمل کو دیکھنے سے پتا ہو وہ پتا ہونا اور آگاہی ہونا پڑھ کر کے جاننا علم حاصل کر کے جاننا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ بھی مولا کائناتی کا قول ہے اور اسی قلمات اقصار میں موجود ہیں کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اگر کسی چیز کا دشمن انسان دکھائی دے رہا ہو تو حقیقی معنی وہ اس سے آگاہ نہیں ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے چاہے وہ فرد ہو اگر کسی فرد کا دشمن ہے تو جتنی آگاہی انہیں نہیں ہے تب ہی اس کا دشمن ہے دشمن بن جاتا ہے حالانکہ اس کو آدمی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا جدلیس کے ہاں یوں ہی ہم ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کس طرح کا ہے وہ اتنا مثلاً بدتمیز ہے یا نالائق ہے کہ وہ اس طرح کے بعد جس کے بنیاد تو میرے دشمنی ہے نہیں اس کے ان کمیوں کو دیکھنے کے بعد اگر انسان اپنی کمیوں کو طرف متوجہ ہو اور اس میں وہ کمیاں ہیں تو اس کے مقابلے میری کتنی کمیاں ہیں جہاں اس کے اس کمی کو دکھائی آپ نے دیکھا کچھ اچھائیوں کو تو بھی جانتے ہوں گے ممکن ہوا اچھائی ہمارے اندر نہ ہو یا اس میار کی نہ ہو آدمی جب کسی چیز کا بھی جاہل ہوتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں اپنی قدر میں اضافے کہ فکر اور اس کو پا لینے کا واحد ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے کو پہچانے اپنی قدر کو جانے اپنا اندازہ کرے کہ میں علم کے اعتبار سے کہاں ہوں میں اپنے تجربے کے اعتبار سے کہاں ہوں میری منزل کیا ہے میں دوسرے جتنے بھی معلومات ہیں ان ساری معلومات میں جب کسی چیز سے متعلق ہو اس کا حد تو ہونی چاہیے بھی پتا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پڑھے ہو واقع ناغہ ہے اس کے مثال بھی دوں جیسے ایک انسان انسانی جسم کے بارے میں اس پر عارض ہونے والی بیماریوں اور اس کے علاج کے بارے میں جانتا ہے پڑھا ہے اس نے یعنی ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جسم میں ہر جسم جسم کے ایک عرضوں سے متعلق جانتا ہو جلد کے بارے میں وہ ڈاکٹر ہے جلد سے اگر کوئی متعلق بیماری ہو تو وہ جانتا ہے مگر وہ آنکھ کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ آنکھ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کانناک کے بارے میں مثلا نہیں جانتا ہے یا ان تینوں چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم میں بال بھی ہوتے ہیں بال میں کوئی بیماری ہو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے قلب ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے قلب کے بارے میں اگر وہ جانتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جتنے آزا اور جوارے ہیں نظام حازمہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہے ایک چھوٹا سا جسم اتنے جسمیں کتنے شعبے پائے جاتے ہیں کہ ہر ہر ایک شعبے سے متعلق پڑھا لکھا ڈاکٹر مل جائے گا اور شاید کوئی ڈاکٹر مکمل یہ بات نہیں کہ میں بالکل ابتدا سے انتہا تک جتنا جاننا چاہیے تھا وہ سب میں جانتا ہوں کہ کیا بیماری ہو سکتی ہے اور کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے سوچیں آپ ایک ہی چیز کے بارے میں اگر خالی محنت تب بھی کوئی آدمی ایک بہت بڑا عالم عالم دین ہے ابھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں دین سے متعلق اس کا تمام جزیات پر مکمل میرا جو ہے احاطہ ہے نہ جانے کتنی چیزیں ہوگی جہاں تک ابھی وہ نہ پہنچا ہوگا علم جتنے بھی لوگ حاصل کرتے ہیں وہ علم خود جاننے کی حد تک محدود ہے اور علم اپنے وجود کے اعتبار سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو اپنی قدر کو جاننا چاہیے ہر اعتبار سے کہ میں کیا ہوں بات چیت کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے آداب اور اتوار کے اعتبار سے علم آگاہی کے اعتبار سے اپنے کو پہچانے اپنے کو جانے خدا نے کردہ اپنے اعیوب کے اعتبار سے بھی اپنے کو جانتا ہے اپنی اچھائیوں کے اعتبار سے بھی اپنے کو جانتا ہے ان سب چیزوں کو جانتا تو اسی اعتبار سے اس کی رفتار بھی اس کا کردار بھی ہونا چاہیے جب اس اعتبار سے اپنے عمل کو آگے بڑھائے گا تو اس کے قدر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ایک نجاننے والا اگر وضاہت سے کہہ دیتا ہے کہ نئی بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کوشش کریں گے معلوم کریں گے جانکار سے معلوم کریں گے یا میں خود غور کروں گا شاید مجھے معلوم ہو جائے ہر آدمی ایسے کہ قدر کرتا ہے دیکھو انہیں معلوم تھا صاحب کہتی ہے کہ نہیں معلوم ہے تو اپنی قدر اگر جانتا ہے آدمی کہ مجھے نہیں معلوم ہے اور کہہ دیتا ہے کہ نہیں معلوم تو اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے عزت بڑھتی ہے اور اگر اس کے الٹے اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا تو ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں مرکہ دیتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں تھا میں نہیں جانتا ہوں جو کون جانے گا میں جانتا ہوں اور معلوم جب اسی میدان میں عملی طور پر آگے بڑھنا پڑا تو کچھ حل نہیں کرتے تھے وہ کچھ نہیں جانتے تھے ایسے آدمی کیا قدر بڑھے گی نہیں وہ زلیل سے زلیل تر ہوتا چلا جائے گا لوگ کہیں بھئی نہیں وہ کچھ نہیں جانتا بس خالی دعویٰ ہے اور اس کے علاوہ کچھ جانتا بنتا نہیں ہے جتنے پانی میں اپنے کو پاتا ہی ہے جانتا ہے اسی کے مطابق عمل کو انجام دے گا اس کے قدر میں اور اس کے عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس لئے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ حلک امرعن لم يعرف قدرہو وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے تب آور بات ہو جاتا ہے جو اپنی قدر نہ پہچانے اور یہ بات بالکل صحیح ہے جو اپنے کو نہیں پہچانتا وہ کسی دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے چھٹے امام انشاء ترمایا ہے کہ اگر ایسا انسان جو خود اپنے ہی کو نہیں جانتا ہے کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں جانتا ہوں جھوٹا ہے جو اپنے ہی کو نہیں جانتا ہے دوسرے کو کیا جانے گا بھائی مثلا اپنے ہی علم کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا ہوں تو کسی کو کیسے پہچانے کے واقن یہ عالم ہے واقن یہ ڈاکٹر ہے کیوں آپ واقعی نہیں کہہ رہے ہیں بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کی میار کیا ہوتا ہے کسی کے جاننے کا اور اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا میرے علم کے اعتبار سے آگاہی کے اعتبار سے تضربے کے اعتبار سے مجھے اپنی حد پتہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کے بارے میں کیسے بتا جھوٹا ہوگا آدمی کہے گا میں جانتا ہی نہیں کوئی ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں یا کسی کے بارے میں تضرباتی اعتبار سے مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ پتہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی کہے کہ میں فلان کو جانتا ہوں پتہ ہے تو جھوٹا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے اتنا پتہ ہے تو کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں اور کہہ دیا غ swornہ تو کہہ جائے گا جھوٹا ہے اس لئے امام نے فرمایا کہ جو اپنے کو جانتے ہیں ہی نہیں ہے وہ دوسرے کے بارے میں اگر کہہ کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹا ہے یقین جب آپ نہیں جانتے ہیں اس کے جاننے کے اعتبار سے تو جاننے کی بات کہیں گے تو جھوٹ کہا جائے گا تو ہر آدمی کو اپنی قدر کا پتہ ہونا چاہیے اپنا اندازہ ہونا چاہیے ورنہ اگر اپنا اندازہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا بلا وجہ چہالت کے ساتھ ساتھ تو مزید تاریکیوں میں چلا جائے گا اگر اس کے قدر کا بڑھنا تو دور کی بات وہ خود حلہ کو تباہ و برباد ہو جائے گا امام نے ایک جملہ بہت مشہور ہے لیکن اس سے متعلق ہے اس لئے کہوں کہ کلماتیں قسارہی میں یہ چیز یہ کلمہ بھی پایا جاتا ہے اگر حرماتے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اگر آپ کسی شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں اس کی قدر کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو بولنے کو سن لیجیے سمجھ میں آ جائے گا یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان بولتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے کسی موضوع پہ گفتگو کی کسی ٹاپک پہ گفتگو کی پڑھا لکھا اس کے بات کو سنے گا سمجھ لے گا کہ ہم بھائی سمجھدار ہے لگتا ہے کس کی نظر ہے یہ اس کے پلکل الٹے سمجھے گا بولنے سے پتا چل جاتا ہے حتیٰ کہ آدھا تو اتوار کا بھی پتا چل جاتا ہے کردار کا بھی پتا چل جاتا ہے کہاں بولنا چاہیے یا کہاں نہیں بولنا چاہیے اگر اس چیز کا پتا نہ ہو رہا آدمی بس خالی بول رہا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا بد اخلاق یا خوش اخلاق ہے اور لب و لہجے کا انداز کیا ہونا چاہیے لفظوں کا استعمال کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے بڑے یا چھوٹے سے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اگر یہ پتا ہوگا تو یقین ہے اس کا لب و لہجہ بتا دے گا کہ لگتا ہے آدمی سنجیدہ ہے لگتا ہے آدمی محذب ہے لگتا ہے آدمی باخلاق ہے لگتا ہے آدمی صاحب کردار ہے اس کا لب و لہجہ بھی بتا رہا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی بتا رہا ہے اور اس کے الٹے بھی ہو سکتا ہے تو جب تک آدمی بولتا نہیں ہے وہ اس کے قدر بھی چھپی رہتی ہے ممکن ہے بہت اچھا آدمی ہو بولا نہیں تب بھی ہمیں ایک عام آدمی لگے گا اور ایک آدمی دکھائی دینے میں بہت لگتا ہے کہ بھائی سکتا پڑھا لکھا ہوگا اور دیکھیں کیا صاف سترے کپڑے پہنے ہو گیا کیا قلم لگایا ہو گیا ہو سکتا ہے ظاہری شکل بتا رہی ہے کہ بڑا محذب لگ رہا ہے لیکن بول دے ایک بڑے اچھے لباس میں کورا کرکٹ ہے انسان کی زبان انسان کو پہچنوا دیتی ہے اس لیے خاموشی کم کم انسان کے قدر کو باقی رکھتی ہے اور انسان اپنی قدر کو جان کر کے جب بولے گا کہ بھائی میرا انداز کیا ہے میرا علم کیا ہے میری آگاہی کیا ہے اس کے اعتبار سے جب بولے گا تو یقینی طور پر چونکہ وہ جانتا ہے تو ویسے ہی بولے گا جیسا بولنا چاہیے ویسے ہی زبان کھولے گا جو موقع اور محل کی ہوگی تو اس کے قدر میں اضافہ ہوگا ورنہ اگر اپنی قدر کو جانتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں بولے گا تو اپنے کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا امام نے فرما دیا کہ جو انسان اپنے ہلاکت سے بچنا چاہتا اپنی تباہی سے بچنا چاہتا اور اپنے وقار اور عزت میں اضافہ چاہتا ہے تو اسے خود کو پہچاننا چاہیے انسان خود کے یہ مشہور ترین یہ بھی امام کا قول ہے کہ من عرف نفسو فقد عرفا ربہ جو اپنے کو پہچان لیتا ہے خود کو پہچان لے گا خدا کو بھی پہچان لے گا تو خودشناسی خدا تک پہنچا دیتی ہے اور خدا تک پہنچا دینے کا مطلب یہ کہ کتنا بلند کر دیتی ہے خودشناسی کے انسان کس رتبے پہ پہنچ جائے کس منزل پہ پہنچ جائے کہ خدا شناس ہو گیا ہے یعنی وہاں تک پہنچ گیا ہے تو پہلے خودشناسی اپنے کو پہچاننا اپنے کو پانا میں معمولا کہتا رہتا ہوں اور شاید اسی زمین میں کہیں بات کہی بھی ہوگی کہ قرآنی موضوعات میں کچھ موضوعات بہت اہم ہیں جو فکر فردہ کے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک خودزیانی ہے یعنی اپنے کو نقصان پہنچانا اور انہی میں سے ایک خودیابی ہے کہ غفلت کی آنکھ کھلے اور اپنے کو پائے کہ میں کہا ہوں اور اسی کے ساتھ ایک خودشناسی بھی ہے خودزیانی اپنے کو نقصان پہنچانا یہی ہے کہ جو انسان اپنی قدر نہیں جانتا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا یعنی اپنے کو نقصان پہنچا رہا اپنے کو نہ پہچان کر کے اپنے قدر کو نہ جان کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے اس لئے اس کو اپنے کو پہچاننا چاہے اور انقصان اپنا ہوگا اور پہچان کے مطابق اقدام کرے گا تو اس کے قدر میں اضافہ بھی ہوگا اسی طریقے سے خود کو پانا ہے یقین انسان جو ہے بے انتہا غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنی حیثیت اس میں کو اس خودی کو نہیں جانتا ہے جس کو میں کہتا ہے وہ خدا شاید اس کو نہیں جانتا کہ میں ہوں میں ہوں کہاں ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اگر اس میں کو ان تینوں مراحل میں پا لے تو کامیاب ترین انسان ہوگا ابتدا کے لئے اس سے بھی بیج میں بھی اور انتہا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق انعائد فرمائے کہ فکر فردہ کریں اور فکر فردہ کو عملی جامع پہنا کر کے اپنے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں آج اور کل دونوں میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين